بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نے آئل لیا ہے پین میں اور یہ میرے پاس یہ کریلے ہیں یہ کریلے جی میں نے کٹ کے دھوک اچھے سے کٹا پھر پہلے نمک لگایا اس کو کچھ دے رکھا اس کے بعد دھوک اچھے سے نچوڑ کے فریزر میں رکھ دیئے فریزر میں رکھنے سے بھی یہ دیکھیں کریلے بالکل خراب نہیں ہوتے یہ ایک ہفتہ جو ہے فریزر میں رہے ہیں اور آج جی پک رہے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ابھی تازہ تازہ جو ہے ان کو کٹا اور دھویا گیا ہے اور بہت زیادہ ڈاگ نہیں کرنا مطلب میں لائٹ براؤن کر لیا اچھے سے فرائی ہو گیا تو یہ ایک عدد پیاز ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور پیاز کو بالکل جو ہے براؤن نہیں کرنا ہے اس کا جو ہے یہ کچھا پن ختم کرنا ہے ہلکا سا اور تاکہ یہ جو ہے بالکل سوفٹ ہو جائیں اور پنک پنک سے ہو جائیں تو بس اتنی دیری کرنا ہے کہ اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے بس تو بس اب اس کو جی میں کر رہی ہوں فرائی اچھے سے اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتی جا رہی ہوں کریلے کے اندر اور کریلے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں میرے پاس جو یہ فور عدد یعنی چار کریلے تھے بڑے سائز کے تو یہ وہ ہیں ان کو کٹ کے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں جی پیاز جو ہے وہ ایک اچھا سا خوبصوصا کلر ہو گیا اس کا مطلب بالکل سوفٹ نہیں ہوئے بالکل بھی وہ جو ہوتے ہیں پنک سے رہے ہیں براؤن نہیں ہوئے تو ان کو نکال دیا میں نے تو اب جو ہے جی مجھے مسالہ ریڈی کرنا ہے تو جی یہ ایک عدد پیاز تھا مزید میں نے اس کو کٹ کے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اب جو ہے اس کو کرنا ہے گولڈن کلر کا اور یہ دیکھیں جی گولڈن کلر کا پیاز ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے نا اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں چکن چکن جو ہے وہ اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف کے جسے تھوڑا زیادہ ہی لیا اور اس کے بعد جی اس کو اب اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو کرنا ہے فرائے اور جیسے ہی یہ فرائے ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر میں نے ڈال دیئے لسن ادرک کی پیش اب اس کے اندر جی سب سمرچ بھی ہے اور تکیبن میں لسن ادرک کی جب پیش پناتی ہوں تو میں اس کے اندر بہت ساری سب سمرچ بھی ڈال دیتی ہوں کیونکہ کھانوں میں اس کی بھی ضرورت ہوتی پی سی وی تو الائدہ سے پیشنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور مجھ سب ہی کھانوں میں سب سمرچ پی سی وی اچھی لگتی ہے تو میں نے وہ ڈال دیا اب دو سے تین منٹ جو ہے اسی لسن ادرک کی پیش کے ساتھ اس کی مزید جو ہے بنائی کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی کمال خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست اور زبردست ہو گیا تو اس کے اندر ایک بڑے سائز کا جو ہے ٹرماتر تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر کاٹ کے ڈال دیا ہے اور اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی پاوڈر مسائلیں تو نمک جو ہے اپنے چکن کے حساب سے ڈلنا ہے کیونکہ کریلے کو پہلے ہی نمک لگاوا تھا تو لمک لگ کے اس کو دھویاوا تھا تو اس کے اندر بھی تھوڑا ہوتا ہے تو اس لئے نمک کم ہی ڈالا ہے اس میں پھر اس کے بعد جی دھنیا پاوڈر زیرا پاوڈر لال مرش پاوڈر جو ہے وہ اس کے اندر گیا ہے اور ہلدی پاوڈر میں نے ایڈ کر دیا ہے تو اب اس کو جو ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو مسائلے کو 30 سیکنڈ کے لیے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے فرائے کر رہی ہوں میں کیونکہ اس ٹوماٹر بھی ہیں تو اس لئے جلنے کا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے 30 سیکنڈ کے لیے میں کر رہی ہوں اس کے بعد جی اس کو جو ہے گلانے کے لیے پکانے کے لیے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں پانی پانی اتنا ڈالنا ہے کہ چکن جو ہے گل جائے مسالہ جو ہے گل جائے اور بہت زبردستی ایک گریوی سی ریڈی ہو جائے گی اس آتھ میں چکن بھی جو ہے گل جائے گا اور اس کو دھام کے اتنی دیر پکانا ہے کہ جو چکن ہے وہ گل جائے اور 20 منٹ میں نے اس کو پکایا ہے اور اب اس کے اوپر جی ایک ٹیبل سپون جو ہے بھر کے میں نے جو ہے دھنیا کا ڈال دیا یہ اچھا لگتا ہے بھنائی میں بھی اس کا ایک خوشبو آ جاتی ہے یہ ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اب جی اس کو اتنا بھنائی اس کی کرنی ہے کہ اوائل جو ہے سپرٹ ہو جائے اور ساسا جب آپ بھنائی کریں گے تو اس کے بعد جی اس کا جو ٹوماتر ہیں وہ بھی اتنے سوفٹ ہو گئے ہیں بھنائی کرتے کرتے ہی وہ جو ہے بلکل پیز جائیں گے اور ایک اچھی سی سمودھ سی جو ہے اس کا مسالہ ریڈی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اوائل جو ہے سپرٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یعنی اس کی بھنائی جو ہے آل موس جو ہے ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں اوائل بھی اور بلکل جگہ بھی چھوٹ گئی کوئی لیکوٹ پن نہیں رہا اس کے اندر تو اب جو میرے پاس جو کریلے اور جو پیاز جو ہیں فرائی کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کیونکہ یہ تو بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور یہ اوائل بھی دیکھیں سپرٹ ہو گیا ہے اور بڑی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے میں نے بتا ہے زیرہ اس میں جب بھی ڈلتا ہے نا زیرہ پاوڈر تو اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے کھانے کا ٹیسٹ بھی زبردست ہو جاتا ہے تو ایک ادھت ہری میرچ ڈالی اس سے اس کی خوشبو اچھی آتی ہے سالن کی اور یہ جی میں نے اس کے اندر کریلے ڈال دی ہیں کریلے کم ہیں چکن زیادہ ہے کریلے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو اس کے اندر آپ اسی طرح کی دو پلیٹس بھر کے اس کے اندر کریلے ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چکن زیادہ کھانا چاہیں تو چکن زیادہ ایڈ کر دیں جو چیز زیادہ پسند ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ یہ ڈالا اور اس کو دو منٹ تین منٹ دم پہ رکھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں کریلے کوئی جو ہے ریڈی ہو گئے انتہائی مزیددار آسان سی ریسپی پھلکی کے ساتھ کمال کا لگتا ہے یہ اور اگر آپ کو پراتھا پسند ہے اس کے ساتھ تو آپ پراتھا بھی کھا سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ پھلکا ہی کھایا تو بہت مزے کے بنتے ہیں آج کی میری ویڈیو اتنی امید ہے آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ